این بلکل واضح ہے کہ پارلیمانی پارٹی نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کدھر جائیں گے کیا ہوگا اور یہی ایک پلیٹیکل پارٹیز کے اندر جمہوریت کی بنیاد براہم کرے گا جہاں جیسے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں برطانیہ میں بوریس جانسن جو ہیں ان کو ان کی پارلیمانی پارٹی نے جو ہے وہ الہدہ کیا ہے اپنے ادیسے یہ وہ جمہوریت ہے جو ہم سیاسی جماعتوں کے اندر چاہتے ہیں اور اس جمہوریت کے بغیر پاکستان میں جمہوریت کا متقبل نہیں ہے زیادہ اس وقت ہماری سیاسی جماعتیں غیر جمہوری ہیں اپنے حیعت میں اپنی نویت میں اور وہ پاکستان میں جمہوریت لانے کے دعوے کرتی ہیں لیکن یہ جو اس وقت کانسٹیوشنل پوزیشن ہے اور یہ جو ججمنٹ ہے اس کے نتیجے میں پہلی بار پاکستان میں یہ موقع پیدا ہوا ہے کہ سیاسی جماعتوں کے اندر جمہوریت جو ہے وہ پنپے کی جہاں پر جو پارلیمانی جماعت پارٹی ہے پارٹیز کی اس کو امپاور کر دیا گیا ہے کہ وہ فیصلہ کریں گے جو ہے وہ جو ریوٹ ہے وہ کیسے ہونا ہے اور اہم ترین فیصلے شفٹ ہو جائیں گے پارٹی پریزیڈنٹ اور چیئرمنٹ سے پارلیمانی پارٹی کی طرف اس سے جو اصل خطرہ ہے وہ زرداری اور شریف خاندان کی اور جو اے این پی کے لوگ ہیں جنہوں نے ایک خاندانی بادشاہتیں بنا دیا ہے پارٹیز کو ان کو لاحق ہے ان کو زیادہ تکلیف جو ہے وہ اس بات کی ہے کہ جو ایک مدتوں ایک چل رہا تھا کہ خاندانوں نے اپنی پارٹیاں اچاگیر بنا لی تھی وہ اس فیصلے سے ختم ہو سکتا ہے پارلیمانی پارٹیز ممبران جو ہیں وہ طاقتور ہوں گے اور وہ اصل فیصلے کرنے کے مجاز ہوں گے اور یہ چیز جو ہے یہ بیپس پارٹی کو نون لیگ کو اے این پی کو ان جماعتوں کو پسند نہیں آ رہی ہے سو مجھے امید ہے کہ جمہوریت کا فتح ہوگی پریٹیکل پارٹیز کی فتح ہوگی پارلیمانی پارٹی کی فتح ہوگی اور انشاءاللہ یہ جو ایک اقلیت کو پنجاب میں اقتدار ملا ہے آج انشاءاللہ اس کا آخری دن ہوگا ہمیں یہ پوری امید ہے سپریم پورٹ کے فیصلے مرچوئی صاحب یہ بتائے دوسروں کا اپنا نکتہ نظر ہے اس کو تو مارکیج نہیں کیا جا سکتا کہ اگر کسی آ گئے ہیں تو وہی آئے ہیں اسی طرح سپرمیسی ہوگی کسی ایک فرد کی سپرمیسی نہیں ہے سب کا اپنا اقتدار اور جو میں نے باتیں سے پہلے بھی کی ہے اور آج بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہی آن جو بھی سیاسی آدمی ہے یہ بائی کارٹ دوندہ داسل اپنا اس سے زبردستی ارتجاج کا کہ بائی کارٹ کرنا میرے اپنے اخیار کے مطابق کہ یہ کوئی مناسب نہیں ہے اگر یہ ہم اس طرح کرنے شروع کر جائیں ملک کی سب سے بڑی عدالت تو سپریم کورٹ ہے اس کے بعد اللہ کی عدالت میں سب نے جانا ہے وہ خدا جانتا ہے کہ کون رائٹ ہے اور کون رانگ ہے لیکن اگر اس کا ارسپیکٹ نہیں کریں گے تو پھر اس کا مطلب ہے ہمارے فیصلے ہم اب خود ہی گلی کچھوں میں کریں گے تو میری تو خدا رات سب کوئی یہ ہے میں ایک پارٹی نہیں جتنی بھی ساسی پارٹیاں سا ستان ہیں کہ آپ جو بھی ہے یہ اچھے بھی فیصلے مجھے میرے خلاف آئے گا مجھے اچھا نہیں لگے گا لیکن 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 جو فیصلہ ہے وہ کس نے کرنا ہے وہ جیسے بوری جانسن کو فنڈامنٹل فیصلہ ہے کہ ان کی سیٹ سے ہٹا دیا گیا وہ پالیوانی پارٹی نے فیصلہ کیا تو بنیادی دور کے بعد جس طرح میں نے پہلے بات کی کہ ایک ٹرانسفر آف پاور کی ہے آرٹیکل 63 اے میں آئین میں فروم پارٹی پریزیڈنٹ اور چیئرمنٹ سے پالیوانی پارٹی کی طرف یہ پارٹیز کے اندر جمہوریت لانے کے لیے بہت بڑا قدم ہو اتفادی کیا کہیں گے اگر کوئی راستہ نگلتا ہے واپس آجائیں آرگومنٹس تو وہ پہلے ہی کر چکے ہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ ان کے پاس کوئی اور چیز ہے کہ اس میں وہ آئیڈ کر سکیں بس سارے آرگومنٹس ہو چکے ہیں ہم تو ریکویس کریں گے سپریم کورڈ سے کہ وہ بیسلہ جو ہے وہ اپنا سنائیں اور اس کی اوپر آگے بڑھیں اگر کوئی آنا جاتا ہے آج ہے نہیں آنا جاتا نہ ہے یہ کوئی ایسا پولٹیکل فورم تو ہے نہیں کہ جس میں آپ نے بائیک وارڈ کرنا یا نہیں کرنا نہیں آنا جاتا لکھنے گئی رہے ہیں نسیم سکتے ہیں نیکیو سر بہت جانتا ہے بہت جانتا ہے